آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بائنائنس کی ایپ میں آپ نے ڈالرز کیسے ایڈ کرنے ہیں ڈیپوزٹ کیسے کرنے ہیں اپنے یو ایس ڈی ٹی اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے بائنائنس میں کیسے آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں یو ایس ڈی ٹی کیسے پرچیز کرنے ہیں اور اگر بائنائنس کا اکاؤنٹ آپ کو بنانا نہیں آتا تو آرڑی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آئی ڈی کارڈ کی اور فون نمبر کی کمپلیٹ ویریفکیشن بھی آپ کو کر کے دکھائی ہے بائنائنس اکاؤنٹ کی تو اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیپوزٹ کا کہ آپ نے یہاں پہ یو ایس ڈی ٹی خریدنے ہیں ڈالرز خریدنے ہیں ایزی پیسہ سے آپ نے منی پے کرنی ہے یا بینک اکاؤنٹ سے پے کرنی ہے تو اس کا میتھڈ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جب بائنائنس ایپ کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بائنائنس کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد بوٹم پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ بائنائنس لائٹ کی اپلیکیشن پہلے چل رہی ہے آپ نے اس کو بائنائنس پرو کر دینا ہے جب اپنے اکاؤنٹ بناتے ہیں تو سامٹائم جیسے ہوتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھاوی دیتا ہوں کہ میرے والٹ کے اندر یہ 0.04 USDT ہیں تو ہم نے یہاں پہ ڈیپوزٹ کیسے کرنی ہے منی اس کے لیے اگین یہاں پہ آپ بائنائنس کے آئیکن پہ کلک کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ اپشن ملے گا پی ٹو پی آپ نے پی ٹو پی پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ اپشنز ہیں پی ٹو پی اور ایکسپریس کی ایکسپریس کا پھر کسی ویڈیو میں ہم بتاؤں گا یہاں پہ پی ٹو پی ہی سیلیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں پہ آپ کا پی کے آر سیلیکٹ ہونا چاہیے ڈالرز یہاں پہ لوگ بیچ رہے ہیں USDT ہم نے خرید کے اپنے بائنائنس کی ایپ میں ان کو ایڈ کرنا ہے اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح بغیر ٹریڈ کی ہے آٹو ٹریڈ لگا کے آپ ایک سے دو ڈالر ڈیلی کے کما سکتے ہیں اگر پانس سے دس ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں لیکن اس کے لئے پہلے USDT آپ کو جمع کروانے ضروری ہیں اپنے بائنائنس کے اکاؤنٹ کے اندر تو ہم USDT یہاں پہ خریدیں گے اب بائی کے آپشن کی نیچے آپ دیکھ رہے ہیں USDT تو اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آرڈی سیلیکٹڈ ہے USDT آپ کوئی بھی کوئن یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ پرچیس کرنا چاہیں ہم اس وقت USDT پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ آگے اماؤنٹ پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے اماؤنٹ انٹر کرنی ہے P.K.R کے اندر کہ کتنے روپیز کے آپ ڈالر لینا چاہتے ہیں میں فرض کر لیتا ہوں کہ میں 2000 کے ڈالر پرچیس کرنا چاہتا ہوں تو 2000 یہاں پہ لکھ کے اس کے بعد میں کنفرم کر دوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ پیمنٹ پر کلک کریں گے یہاں سے آپ نے پیمنٹ میتھڈ ایڈ کرنا ہے کہ آپ کون سا پیمنٹ میتھڈ چوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بانانس کیا ہے پھر اس کے ایکارڈنگ لی ہی آپ کو جو یہاں پہ سیلرز ہیں وہ ڈھونڈ کے دے گی اب یہاں پہ بینٹ ٹرانسفر میزان راست ساری آپشنز ہیں ہم ایزی پیسہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم کلوز کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو تین فلٹرز ہم نے لگائے ہیں اس کے ایکارڈنگ اس نے ہمیں سیلرز یہاں پہ ڈھونڈ کے دے دیئے ہیں آپ کسی کو یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی پیسہ کے اندر یہ پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن 295 کا ڈالر بیچیں گے آپ کو یہ بھی 296 کا بیچیں گے 297 کا بیچیں گے جو آپ کو کم ریٹ میں بیچ رہے ہیں آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک دو چیزوں کا خیال رکھی ہے کہ جیسے ہی آپ نے آرڈر لگانا ہے اس کے بعد 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے اپنے سامنے والے بندے کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا آرڈر کینسل ہو سکتا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بھی ڈس کوالیفائی ہو سکتا ہے وقتی طور پر اب یہاں پہ میں یہ پہلے والا سیلیکٹ کر لیتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی دو سٹیپ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں کیسی ویریفکیشن پہلے ہو چکی ہے انیبل ایس ایم ایس ایتھنٹیکیشن اس کو میں انیبل کر دوں گا اس کے بعد فون نمبر ویریفکیشن ہوگی میں ایڈ فون نمبر یہاں پہ کروں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ای میل پہ کوڈ بھیجا انہوں نے وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو میری جی میل اپلیکیشن پہ انہوں نے یہ کوڈ بھیجا میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب یہاں پہ مجھے اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہوگا فون نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ گیٹ کوڈ پہ کلک کریں گے تاکہ وہ آپ کو کوڈ بھیجیں اسی فون نمبر پہ یاد رکھیں کہ اسی میں اس وقت آپ کے موبائل کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ کو میسج ریسیو ہو سکے اب یہاں پہ میرے فون نمبر پہ پورڈ آگیا ہے جو میں یہاں پہ سبمیٹ کر دیتا ہوں لکھ کے یہاں پہ دیکھیں جی دونوں سٹیپس کمپلیٹ ہو گئے ہیں کمپلیٹ کے وائی ویریفکیشن اور انیبل ایس ایمس آتھرنٹیکیشن اب میں یہاں پہ بائے کروں گا ڈالرز کو اگین میں یہاں پہ بائے پہ کلک کروں گا اب اگلے سٹیپ میں آپ نے دوبارہ یہاں پہ اماؤنٹ انٹر کرنی ہے پی کے آر کے اندر کے آپ کتنی اماؤنٹ کے ڈالرز پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ پیمنٹ میتھڈ پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایزی پیسہ سیلیکٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو تھاؤزنڈ اگر آپ پی کریں گے تو آپ کو سیکس پوائنٹ سیکس سیون یو ایس ڈی ٹی ملیں گے اب یہاں پہ آپ نے نیچے بائی یو ایس ڈی ٹی پہ کلک کرنا ہے اور ویڈن فیفٹین منٹس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو پیمنٹ سینڈ کرنی ہے چیک تا سیلرز انفرمیشن اینڈ چیٹ ویڈ سیلر آپ یہاں پہ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو چیٹ کا اپشن مل جائے گا آپ اس کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے میک پیمنٹ پہ کلک کرنا ہے میک پیمنٹ پہ جیسے ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو کچھ ڈی ٹیٹیلز مل جائیں گی ایزی پیسہ کا نمبر بھی اور اس کا اکاؤنٹ بھی آپ نے یہاں سے آپ نے اس کا ایزی پیسہ کا جو سیلر ہے اس کا ایزی پیسہ کا نمبر آپ نے کوپی کر لینا ہے پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے جو آپ پیمنٹ سینڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹرانسفرڈ نوٹیفائی سیلر پہ کلک کرنا ہے آئی ہیو ٹرانسفرڈ اور یہاں پہ آپ نے پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور جو سکرین شوٹ آپ نے لیا ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو میسیج کر دینا ہے کہ پیمٹ ریلیز کر دیں میں نے آپ کو پیمٹ کر دی ہے آپ یو ایس ڈیٹی مجھے ریلیز کر دیں پھر کچھ دیر کے لیے آپ نے ویٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمیں 6.71 یو ایس ڈیٹی ریسیو ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اپنے والٹ میں آتے ہیں اس کو ریفرش کریں گے تو 6.75 یو ایس ڈیٹی اس وقت ہمارے اکاؤنٹ کے اندر تو اس طرح سے آپ اپنے والٹ کے اندر یو ایس ڈیٹی ایڈ کر سکتے ہیں بائننس کی ایپ کے اندر اور اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ اگر ٹریڈنگ نہیں جانتے تو آٹو ٹریڈ لگا کے آپ انہی ڈالر سے ایک سے دو ڈالر ڈیلی کے کما سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا سارا کچھ یہ ایپ کرے گی آپ کے لیے یہی آپ کو کما کے دے گی چینل کو سبسکرائب شرور کر لی جائے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لی جائے گا تاکہ ٹری سیسٹی لرننگ سپورٹ کی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے کے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا